نظیر اعظم عمران حان صاحب نے بیان دیا کہ مشکل وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے اب ہم عام آدمی کی طرز زندگی کو بہتر بنائیں گے تو کیا کہتے ہیں اس کے والے سے اس کے والے سے ہی کہتا ہوں کہ کچھ دن لگیں گے اور اچھائی بھی ہو جائے گی اچھا کام ہوگا جو بھی اچھے کام کرے گے اچھے ہیں لیکن میں بھی ایک مزدود آدمی ہوں جتنا بھی درنے میں کام کیا میں نے بھی درنے میں کام کیا یہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں کیا میں ادھر چھابہ لگاتا رہا ہوں اپنا روزی بنتی رہی ہے اللہ کا شکر ہے میں سب کچھ انشاءاللہ میں نے اپنی جگہ بھی بنائی ہے تین مرلے کا میں نے پلاٹ بنایا پہلے میرے پاس کچھ بھی نہیں دا اب سب کچھ ہے اسی حکومت میں اسی حکومت سے یہ ٹنشن نہیں ہے سب کچھ ہے شکر اللہ کا ابھی ریڑی لگا رہا ہوں پہلے میں چھابہ لگاتا تھا درنے میں اب میں ریڑی لگا رہا ہوں چار لمبر چنگی پہ میں لگاتا ہوں اگر پندرہ لاکھ آ جاتے ہیں تو پھر زیادہ کاروبار ہوتا ہے پندرہ لاکھ آئے نہیں ہیں اگر پندرہ لاکھ آ جاتے ہیں تو آپ یقین کریں یہ انشاءاللہ کوٹی خریدتا ہے لیکن انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے جی ہم نے بھی مالشال خریدا ہوا تھا کہ بھار بکے گا اور ہمارا مال چلے گا لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ پندرہ لاکھ بندہ لانی سکے ہیں تالبیلم لے آئے ہیں لیکن پھر بھی ان بچاروں غریبوں نے وہاں چھابڑیاں لگائی ہیں ریڈیاں لگائی ہیں اللہ نے ان کو بھی روزگار دی ہے اور یہ بڑے مہنتی لوگ ہیں جی یہ عمران خان کے دیوانے ہیں یہ عمران خان کے چانے والے ہیں یہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کے غریب آدمیاں ریڈی لگاتا ہے لیکن عمران خان عمران خان کرتے ہیں آپ ہاں صاحب کے ساتھ ہیں جی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں میں کیوں نہیں شروع سے ہوں مولانا صاحب نے پہلے بھی تیرہ دنی درنا دیا ہے یہاں پہ اس کا عام عوام کو کیا فائدہ ہوگا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا کیوں کہ ابھی تک حکومت چل رہی ہے تو میری بات تو یہ ہے کہ حکومت جو نقصان غریب کو ہے وہ تو بہت ہے کیوں کہ جو چور حکومت تھا وہ حکومت اچھا تھا کیوں کہ اس میں سب چیزیں تو عرضان قیمت پر غریبوں کو مل رہی تھی ابھی حکومت اچھی ہے چیزیں اوپر چلی جا رہی ہے تو اس کا عزالت ہونا چاہیے یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک بندہ پندر سو کا چیز سو روپے مہنگا کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کا ڈبل مہنگا کر رہا ہے اس کا عزالت ہونا چاہیے یہ کون کرے گا حکومت کی ذیمہ داری ہے نا حکومت کی ذیمہ داری ہے کہ بھائی جو چیز مہنگا حکومت نے کیا لوگوں کو اس کے ڈبل مل رہا ہے تو حکومت اس کا عزالت کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کیوں کر رہا ہے اس کیلئے ٹیم تشکیل دے کہ بھائی یہ علاقوں میں شہروں میں دیکھ لیں کہ بھائی ہم نے کتنا مہنگا کیا ہے اور لوگوں نے کتنا مہنگا کیا ہے تو آپ کے لگتا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے ہاں سا بھی صفحہ دیں گے ایسا possible ایسا ممکن ہو یار میرا تو خیال یہ ہے کہ استفاہ کا کوئی جواز تو نہیں ہے استفاہ نہیں ہونا چاہیے مزید سال دو چلے پتہ چلے گا کہ بھائی حکومت کیا ریزلٹ نکلا رہی ہے ابھی تو اس کی پندرہ مہینے ہوا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان اتنا امیر ترین ملک ہے کہ دو دن حکومت کر لے تیسرے دن پہ کوئی آئے وہ در نہ کر لے اور حکومت ہتم کر لے اس پہ تو کروڑ اربو روپے لگ رہا ہے حکومت چلنے دو کچھ دن کچھ دو سال چلے تو پتہ چلے گا کہ ریزلٹ کیا آ رہا ہے اگر ریزلٹ ٹھیک آ رہا ہے تو ٹھیک ہے حکومت چلنے دو اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر لازم بلاول بٹو صاحب نے یہ بیان دیا کہ سیلیکٹیڈ حکومت کے جانے کا وقت آگیا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ یار اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ حکومت سیلیکٹیڈ ہے یار کچھ نہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا میں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے لیکن اس ہی عارضو پہ دیا ہوا ہے کہ تبدیل ہی آئے گی استیفہ تو عمران خان صاحب نہیں دیں گے اگر وہ درنے کی بات کرتے ہیں تو درنہ تو وہ لگا نہیں سکتے اس لیے کہ اس کے پاس جتنے بھی کارکن ہے نا وہ خود ہی ایسے اچھے نہیں ہیں کہ کارکن کے حساب سے وہ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ جگہ تو دے دیں گے ان کو خان صاحب کھانا بھی دیں گے سب کچھ ملے گا لیکن درنے والی جو بات ہے وہ نہیں لگے گا ادھر نہیں اگر درنہ دیتے ہیں یا انہوں نے کہا دوبارہ نیندہ بات ہو تو کیا ان کے درنہ دینے سے یا نیندہ بات یا ہان صاحب اصفہ دے دیں گے نہیں جی وہ نہیں دے سکتے نہیں دے گئے مولانے صاحب پہلے بھی آئے تھے یہاں تیرہ دین انہوں نے درنہ دیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا ان کو ان کا کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا جتنے کارکن سے بمہار ہو کے چلے گئے اب اور کیا ہوگا ان کا ابھی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا وہ آئے بھی نہیں دے ابھی آئیں گے اب نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے اگر آئیں گے تو ان کے اوپر کوئی ایکشن تو لازمی ہوگا بلاول بوٹو صاحب نے بیان دیا کہ سیلیکٹیڈ حکومت کو آپ گھر جانا ہوگا تو کیا کہتے ہیں یہ حکومت سیلیکٹیڈ ہے جی یہ تو سیلیکٹیڈ ہے لیکن بلاول بوٹو صاحب کہتے ہیں کہ اگر آئیں گے وہ لیکن دوبارہ نہیں آسکتے بلاول بوٹو صاحب تو وہ تو آئی نہیں سکتے بوٹوں سے نہیں ہے یہ حکومت ہاں وہ نہیں آسکتے نہیں نہیں یہ حکومت جو ہے ہان صاحب کو بوٹ نہیں ملے خان صاحب کو بورٹ دوبارہ بھی ملیں گی یہی بات نہیں ہے کہ نہیں ملیں گے ملیں گے دوبارہ پھر ملیں گی پہلے بورٹ ملیں خان صاحب کو آپ نے کس کو دیا میں نے پی ٹی آئی کو دیا سیلیکٹیڈ ہوتا ہے کہ کسی نے یہ حکومت مسلط کیا بورٹوں سے نہیں آئی پی ٹی آئی کو بورٹ میں نے دیا یہ اسی لیے دیا کہ یہ حکومت اچھی ہے اللہ کے حکم سے یہ اچھی چلائیں گے اور اگر کوئی منگائی بھی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پچھلے گا اگر مغائیہ تو اس کا یہ مسکر نہیں ہے جو پہلے کام ہو چکے ہیں ان کا تو وہ دو پھر جانا تو پورے ملک کو ابرنا بڑے گا سادھ نواز شریف کو ابرنا بڑے گا لیکن یہ بات نہیں ہے اگر مران خان جو آئے ہیں وہ اچھے ہیں آپ کو امید ہے بہتری آئے گی بہتری آئے گی لیکن کچھ ٹیم لگے گا ہم یہ کہتا ہے انشاءاللہ اللہ بٹیک ہو جائے گا منگائی ہے منگائی وہ تبدیلی آئے گا سختی سے ہو جائے گا ہسانی سے نہیں ہوں گا مولانا بلکل غلط کیا تھا امران خان بہت اچھا ہے مولانا صاحب جو درنہ یہاں پہلے بھی تیراندی دیا تھا گلت تھا بلکل غلط تھا میرے خیال انشاءاللہ منگائی ہے اچھا ٹیم گزر ہے منگائی نہیں ابھی منگائی ہے لیکن انشاءاللہ اچھا جائے گا آنے والا ٹیم بھی اچھا جائے گا امید اچھا ٹائم آئے گا انشاءاللہ ہمارا امید ہے تو جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہان صاحب استفاہ دیں نہیں یہ غلط بات ہے کبھی نہیں دے گا استفاہ ہم ہی در یہ پاکستان میں کتنا حوام ہیں مولانا کے ڈیٹھ کروڑ بھی عوام نہیں ہے اس کے ساتھ سارا خان صاحب کا یہ کیسا استفاہ دے گا ہان صاحب استفاہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے اس کے مطالق یہ بات ہے بھائی درنے میں نقصان ہوتا ہے درنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی کچھ عرصہ اس کو عزرازم ہونا چاہیے کس کو عمران خان کو اچھا ہوتا ہے یا بورا ہوتا ہے سب نے پانچ سال حکومت کی ہے اس کو بھی پانچ سال دینا چاہیے ہو سکتا ہے سال دو سال کے بعد یہ تفدیلی لائے اچھا ہو درنے دے کر ویسا لوگوں کو بھی در پدر کروا کے ہر جگہ میں توڑ بوڑ کروا کے فائدہ نہیں ہے پہلے بھی درنہ دیا مولانا صاحب نے تیرہ دن تو عمران خان نے درنہ دیا کیا فائدہ ہو گیا نواز شریف کو کوئی فرق پڑا ابنا وہ مدد پورا کر کے نیچے اتر گیا تو ایسا ہی ہونا چاہیے فائدہ نہیں ہے مولانا صاحب نے پہلے تیرہ دن درنہ دیا تو اس کا کوئی فائدہ ہوا تھا نہیں ہوا ہے کیا فائدہ ہو گیا عزرازم نے استفاہ دیا نہیں دیا وہی کہ وہی ہے اگر دوبارہ آئے دوبارہ آئے تو پھر کیا ہوگا وہی لوگ آئیں گے شکل میلہ کریں گے نادمات گائیں گے اس کے بعد جائیں گے کیا فائدہ اوپر سے بارش ہوگا نیچے لوگ در پتر ہو جائیں گے اور بھی اسلامباد میں اتنا جگہ تو نہیں ہے لاکھوں لوگوں لوگ اتنا جگہ تو نہیں ہے اسلامباد میں کدھر بیٹھیں گے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے کدھر جائیں گے لوگ گروہ میں جگہ تو نہیں دے سکتے بات کرنا چاہیے وزر آزم کو کہنا چاہیے کہ مہنگائی ہے یہ ختم کریں آگے پیچھے سب نے مل کر کام کرنا چاہیے ملک کے لئے بے شک دے سکتے ہیں مولانا کا بات صحیح ہے اس طرح پاکستان میں مہنگائی اور پاکستان میں غریب کے لئے تنگی ہوگے تو وہ اور بھی درنے دے سکتے اور دو بھی دے سکتے ہیں کیا درنے سے کیا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا کچھ نکچھ پہلے انہوں نے یہاں 13 دن درنہ دیا اس کا کوئی کچھ حال نکلے گا کیا حال نکلا بھی تھا کیا ابھی تو پاچھے دن ہوگیا انہوں نے جلدی ہے وہ ازر آزم مصطفیٰ دینا بھی مشکل ہوتا نہیں تو آپ کیا لگتا ہے ان کا درنے سے وزیر آزم انصفہ دے دیں گا دے دے گا ضرور دے دے گا یہاں راستے میں آئے گا ٹھیک ہے درنہ جو دیا تھا ایدر 13 دن انہوں نے یہاں درنہ دیا پہلے یہاں سے چلے گیا ہے کشمیر آئے درنہ دے شروع میں اس نے مولانا نے بولا آمن کے ساتھ درنہ دینا آمن کے ساتھ جانا ہے کسی کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا ٹھیک ہے اسی بات میں آخری بھی وہ گیا ٹھیک ہے ابھی بھی چھے تاریک اس نے مولانا نے بتایا چھے تاریک ہو پھر کچھ نہ کچھ یا درنہ دے گا یا کچھ نہ کچھ کمیٹی والوں کے ساتھ بات ہوگا ٹھیک ہے چہے تریہ کو کسے امران خان اور مولا اور دوسرے جو نواز شریف شاہبہ شریف بلاول بوٹو جن نبی ہے وہ سب جمع ہو گیا سب جمع ہو گیا یہ سابر کل جمع تھے بلاول بوٹو احسن اقبال مولانا تو اسے کیا ہوا ہے تو اسے مشورہ کیا دیڑھ دیا نا چھے تاریخ چھے تری کا دیڑھ دیا تو چھے تری کو ہاں سابی صفا دے دے گا ان گوھر کو خوشی سے دے گا آئی کے دنواز شریف جال میں کشب 오늘도 دonnerی دیں گے جان cameras چ swift اور احسن پاکٹت کر دیں گے سی pan Всё une� صفہ؟ ڈاہ کشب کہ دیں گے وہ مجبوری خوشی سے دkeit نہیں گے صفے مجبوری ڈائی ان گو پہلے تو نے چین مجبوری ثورتیا THEM اب کونس احسن کے ساتھ توفان کی پڑھ گئے Repeat کہ ٹائی پرٹ میں نواز شریف جیل میں کون تھی فرلیکتا تھی چین نواز شریف جیل میں تھی موسیقی